رحم اللہ من کرے الفاتح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العلی میں مالک امدین یا کناور و یا کنستہین راتو مستقیم سباپل رضی میر مرسول بے رہیم آمین دعا ہے خدا وند عالم صدقہ محمد و عالی محمد کا آپ تمام حضرات کا یہاں آنا بانے آنے مجلس کا صفحہ اضاء کو بچھانا اپنی بارگاہ ہمیں منظور و مقبول فرمائے آپ جتنے حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہیں جتنی حاجتیں لے کر آئے ہیں مولا آپ کی حاجتیں پوری فرمائے جو پریشانے حال ہیں مولا پریشانیہ دور فرمائے جو مقروض ہیں ان کے کرز غیب سے ادا ہو جائے جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے جو باروزگار ہیں مولا رزق میں برکت عطا فرمائے جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں مولا حج و زیارات نصیب فرمائے جو بے اولاد ہیں مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے جو باولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک پاک اور سالے بننے کی توفیق عطا فرمائے جو بیمار ہیں مولا شفاہ ایک عام لوائیلہ نصیب فرمائے چودی فرق صاحب کی ان کے خانوادے کی اس محنت کو مولا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے مرہومین آپ کے بانین مجلس کے اور وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا مولا صاحب کی قبر اور محشر کی منازل آسان فرمائے شفاہت محمد وعال محمد نصیب ہو امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں عالی مقام عطا ہو لاکھوں دعاوں کی ایک ہی دعا وارث زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے ہم مولا کے نوک مچاکروں میں شمار ہوں امام کی قربت نصیب ہو دوری نصیب نہ ہو خاتمہ بالخیر ہو اقائد حقہ کے ساتھ اللہمہ کن لولیئک الحجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا آوائہی فی حاضح ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ لہل ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتیات اس کے نہو ورزکتاو ان وطمتے اہو فیہتویلا اللہمہ صلح اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہم وصاحل مخرجہم وحلق ادوہم من الجن والانس من الاولین والاخرین یا قاشف القرب ان وجل حسین علیہ السلام اکشف قربی وقرب المومنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام ایسی سلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والاخر بلا آخر یکونا بعدہ کا صورت ان رویت افسار الناظرین وعجزت ان ناتہی اوہم الواسفین وصل اللہ علیہ وشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبی جین ابل قاسم محمد وآلہ تیبین تاہرین المعسومین شرف اللذین ازہب اللہ انہم الرجس وطحرہم تطہیرہ وَلْلَانَتُ الدَّاوِ اِمَتُ عَلَىٰ اَدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ اَدَاوَتِهِمْ اِلَاوْ قَيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فقد قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ فِي مَحْقَمِ کِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلَهُ الْحَقْ وَهُوَ اَسْتَقُ السَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالصَّابِرِ صلوات پر محمد وآلہ ایک دفعہ پھر بھی مل کے بلندر صلوات پڑھ دیں صلوات پر محمد وآلہ صلوات پر محمد وآلہ صلوات پر محمد وآلہ پانچ روزہ صلوات مجلس اعزاء اور اس سال جو حکم ہوا مبانی کی جانب سے جناب چوندی فاروق صاحب کی جانب سے وہ یہ کہ وہ ہستیاں کے جنہیں زبانِ عصمت نے باب الحوائز ہونے کا لقب عطا کیا ہے صلوات پر محمد وآلہ مول آپ کو حضرت اعزاء فرمائے ان پانچ ہستیوں پر ان پانچ دنوں میں روزانہ ایک ہستی کو انوانِ گفتگو بناتے ہوئے آپ کے سامنے کچھ گزارشات عرض کی جائیں یہ تو پانچ ہستیاں ہیں ان پانچ ہستیوں کے نامِ نامی اس میں گرامی آپ کے سامنے عرض کر دوں اور پھر جو آج کی ہستی ہے اس کی بارے میں چند گزارشات اپنے دوستوں کے یہاں پیش کروں جن ہستیوں کو زبانِ اسمت نے باب الحوائج قرار دیا ہے یعنی وہ ہستیاں کے جن کے دروازے پر جا کر اگر مانگا جائے تو بندہ خالی واپس نہیں آئے تھا پھر وہ کبھی بھی مہاں سے خالی واپس نہیں آسکتا ان میں سب سے پہلی ہستی ہے عباس کی پاک ماں جنابِ ام البنین سلام اللہ علیہ صلی اللہ علیہ محمدِ محمد دوسری ہستی اسی ماں کا بیٹا حضرتِ عباس علیہ السلام بلکہ یوں کہہ دوں کہ عباس وہ باب الحوائج ہے جسے باب الحوائج ہونا ماں کی طرف سے وراثت میں ملا آئے مولا آپ کو ذاتیں عطا فرمائے اس کی پاک ماں بھی باب الحوائج ہے بیٹا بھی باب الحوائج ہے اور یہ کائنات میں واحد ماں اور بیٹا ہیں جو دونوں باب الحوائج ہیں جو دونوں ہستی ہیں ماں بھی باب الحوائج بیٹا بھی باب الحوائج اور پھر اس کے بعد ہستی کے جسے باب الحوائج ہونے کا لقب معصوم کی زبان سے ملا وہ جنابِ مسلم ابنِ عقیل علیہ السلام کی ذاتِ گرامی اور اس کے بعد حسین کا بیٹا جو بظاہر چھے مہینے کا ہے لیکن ہے علی اس ہستی کو باب الحوائج ہونے کا لقب ہے اور پھر وہ جسے دنیا صرف قید کی مدت کے حوالے سے جانتی ہے حضرت ایمامِ موسیٰ قاظم علیہ السلام ان کا یہ لقب ہے باب الحوائج ویسے تو یہ جتنے ہیں یہ سارے باب الحوائج ہیں ان میں سے آپ کسی کے سامنے جا کر اپنی حاجت پیش کریں تو وہ خالی نہیں بھیجتے وہ کچھ نہ کچھ عطا کر کے اپنے دروازے سے واپس بھیجتے ہیں لیکن کچھ ہستیوں کی طرف توجہ دلوانے کے لیے خصوصیت کے ساتھ انہیں یہ لقب باب الحوائج دے دیا گیا کہ ان کے دروازے پہ اگر چلے جاؤ تو پھر خالی ہونے کا امکان ہی نہیں ہے پھر خالی باپس آنے کا امکان ہی نہیں ہے اور ان میں سے پہلی ہستی شہزادی عم البنین میں آج کی گفتگو انہی کی ذات گرامی پر ہے لیکن جہاں سے میں آج کی اس گفتگو کی ابتدا کرنے جا رہا ہوں جہاں سے آغاز کرنے جا رہا ہوں اس کمسے کا وہ جگہ بڑی مشکل ہے بہت اور صرف مشکل ہی نہیں نامانوس ہے کہ جہاں سے میری گفتگو کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور یہ بھی معصوم کا فرمان موجود ہے کہ لوگ جس چیز سے ناواقف ہوتے ہیں اس کے دشمن ہو جاتے ہیں جس چیز سے انجان ہوتے ہیں لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں تو میں بالکل ایک انجان جگہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ یہاں سے گفتگو شروع کرتے ہوئے میری دشمنی میں اضافہ ہوگا یا میری محبت میں اضافہ ہو جائے گا بہرحال جہاں سے شروع کرنے جا رہا ہوں جگہ بہرحال مشکل ہے اور شاید پہلا جملہ ہی گرام گزرے لیکن جیسے جیسے میں گزارشات پیش کرتا جاؤں گا انشاءاللہ چیزیں آسان ہوتی چلی جائیں گی ہمارے یہاں ایک عقیدہ راسخ ہو چکا ہے کہ یہ جو حسنیاں صاحب فضائل ہیں صاحب کرامات ہیں صاحب موجزات ہیں صاحب عزت و مقام ہیں یہ ساری حسنیاں بشمول چہاردہ معصومین کے بشمول انبیاء کرام کے بشمول اس گھر کی جو دیگر شخصیات ہیں مثلا یہی شہزادی جس کا تذکرہ ہے حضرت عباس علیہ السلام شہزادی زینب صلی اللہ علیہہ حضرت علی اکبر علیہ السلام جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام یہ جتنی شخصیات ہیں جناب عمیر عباب جناب عمیر علیہ السلام یہ جتنی شخصیات ہیں یہ ساری کی ساری عزلی طور پر ہمیشہ سے ہی اپنی ذات کے اندر سارے فضائل لے کر دنیا پہ آئی ہیں توجہ فرمائیے ہمارے یہاں یہ عقیدہ راسخ ہے توجہ میں کیا رہا ہوں مشکل جگہ سے گزروں ہمارے یہاں یہ عقیدہ راسخ ہے کہ یہ جتنی حسنیاں ہیں یہ سارے مقام اور مرتبہ وہیں سے لے کر آئی ہیں خداوند عالم سے ان کی تخلیق میں یہ ساری چیزیں ودیت فرما دی تھی یہاں آ کر کچھ نہیں ہوا یہ سب کچھ وہاں سے لے کر آئے ہیں یہ سب کچھ ان کی ذات میں وہیں سے شامل تھا یہ جتنی عزتیں یہ مقام یہ مرتبہ یہ کرامات یہ موجدیں یہ سارے کے سارے ازلی ہیں یہ لے کر وہاں سے یہ حسنیاں اس دنیا میں تشریف لائی ہیں یہاں تک اگر بات میرے موتی یہ خیال رہے ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں یہ وہ ہے جو ہمارے یہاں عقیدے کی طرح مانا جاتا ہے یہ وہ سوچ ہے جو ہمارے یہاں موجود ہے کہ یہ ساری حسنیاں جو کچھ ہیں یہ سب کچھ وہاں سے لے کر آئی ہیں سب کچھ انہیں وہی سے ملا ہے دنیا میں آ کر کسی کا کوئی کمال نہیں سب کچھ وہی سے حاصل کر کے یہ اس دنیا میں آئے ہیں یہاں تک اگر بات اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں تو میں یہاں سے رخ بدل کر ایک اور جانب چلتا ہوں اور وہاں سے اپنے دوستوں کو پھر اسی جگہ پر لے کر آؤں گا اور کچھ نتیجے پیش کروں گا یہ جو انسان خدا بند عالم نے تخلیق کیا ہے اس انسان کے بارے میں خدا بند عالم نے کیا ارشاد فرمایا کہ خود اس انسان میں وہ میں ہوں یا آپ توجہ فرمائیے گا وہ کوئی بھی انسان ہے بنی نوئے انسان کا کوئی بھی پر جتنے انسان ہیں ان کے بارے میں خدا بند عالم نے قرآن مجید میں دو جگہ پہ پہلے سورہ جاسیہ میں اور پھر سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ اے بنی نوئے انسان زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسے میں نے تمہارے لئے مسخر کر دیا کوجہ توجہ توجہ ازان مہترم وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اے بنی نوئے انسان میں نے تمہارے لئے وہ سب کچھ مسخر کر دیا ہے اور ساتھ بھی یہ بھی ساتھ ایک تحقیق لگاتے ہوئے ارشاد فرمایا جمیعہ منہو ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے مسخر ہے توجہ فرمائیے گا تمام انسانوں کے لیے یہ حکم ہو رہا ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے ان کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کچھ ہے بنی نوح انسان ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے وہ تمہاری تسخیر میں ہے تم چاہو تو ان پر اپنا اختیار استعمال کرو میں نے کہا میں مشکل جگہ سے گزر ہوں گا نامانوس جگہ ہے اور اگر روایت ہوتی تو پھر اس روایت پر بحث تھی مسئلہ یہ ہے کہ روایت نہیں آیت ہے اور ایک جگہ پر نہیں دو جگہ پر خدا بند عالم نے قرآن مجید میں بنی نوح انسان کو یہ فرمایا اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا وَفِئِ ذَلِكَ آَيَاتُ لِكَوْمِنْ جَتَفَقْرُونَ اس میں جو ہم نے زمین و آسمان کو مسخر کیا ہے اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں جو غور کرتے ہیں ان کے لیے ہم یہ ارث کر رہے ہیں ہم آپ کے سامنے یہ بات ارث کر رہے ہیں کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے وہ سب کچھ تمہارا ہے اگر کسی کو یقین نہ آ رہا ہو تو میں پھر ایک اور بات کی طرف چلتا ہوں بنین و انسان کا جو پہلا فرد بنایا گیا اس کا نام ہے حضرت آدم پہلا پرد وہی ہے ان نخالکم بشر من تین ہم مٹی سے بشر بنانے جا رہے ہیں جب ہم اس میں اپنی روح پھونک دیں تو پھر سارے کے سارے اسے سجدہ کرنا تبجو فرمائیے گا سارے کے سارے اسے سجدہ کرنا فساجد الملائکت کلہم اجمعون اللہ ابلیس تمام ملائکہ نے باجماعت سجدہ کیا سوائے ابلیس کے تبجو فرمائیے گا سوائے ابلیس کے یہاں ترجمہ کرنے والے ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ یہاں تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اگر حکم سجدہ فرشتوں کو تھا تو پھر ابلیس کے لئے حکم تھا ہی نہیں کیونکہ ابلیس فرشتوں میں نہیں تھا وَقَانَ مِنَ الْجِنِّ وہ جنوں میں سے تھا اس کے لئے تو حکم ہی نہیں تھا کہ وہ سجدہ کرے اگر فرشتوں کو حکم تھا تو پھر ابلیس تو حکم سے مستثنہ ہے ابلیس کو تو حکم ہی نہیں ہے پھر اس کے سجدہ نہ کرنے پر سزا کیوں دی گئی پھر اسے سجدہ کرنے کی سزا کیوں دی گئی اس کے ساتھ بات کیوں کی گئی اس کے ساتھ گفتگو کیوں کی گئی جناب والا وجہ یہ ہے کہ یہ جو سجدہ تھا یہ حکم صرف فرشتوں کو نہیں تھا یہ حکم ملائکہ کو تھا ملائکہ ہے ملک کی جمع ملک کہتے ہیں طاقت کو قوت کو فرشتوں کو بھی ملک اس لیے کہا جاتا ہے کہ کائنات کے مختلف نظاموں کو چلانے کی طاقت انہیں دی گئی ہے توجہ توجہ دنیا کے مختلف نظام چلانے کی کسی کے پاس ہوا چلانے کی طاقت ہے کسی کے پاس بارش برسانے کی طاقت ہے کسی کے پاس زمین سے اناج اگانے کی طاقت ہے کسی کے پاس سورج تلو اور غروب کرنے کی طاقت ہے کسی کے پاس چاند کی گردش کی طاقت ہے کسی کے پاس زمین کو گردش دلانے کی طاقت ہے کسی کے پاس ماں کے شکموں میں بچوں کی شکلیں بنانے کی طاقت ہے ویسے کتنا اچھا لگ رہا ہے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں فرشتے بارش برسانے کی طاقت رکھتے ہیں فرشتے ہوائیں چلانے کی طاقت رکھتے ہیں فرشتے انا جگانے کی طاقت رکھتے ہیں فرشتے ماں کی شکموں میں بچوں کی شکلیں بنانے کی طاقت رکھتے ہیں کسی کے ذہن میں نہ کوئی سوال آ رہا ہے نہ کوئی پریشانی آ رہی ہے کتنی عجب بات ہے نوکروں کے بارے میں کہو کہ ان کے پاس طاقتیں ہیں تو کوئی اعتراض نہیں کرتا اور اگر کہدو سردار یہ کرتا ہے تو اعتراض ہو جاتا ہے اللہ اکبر سلامت رہے مولا آپ کو ذات عطا فرمائے جلاب سیدہ آپ کو سلامت رکھیں ملائکہ اس گھر کے نوکر ہے نا ان کے بارے میں کہیں تو سبحان اللہ جن کے نوکر ہیں ان کے بارے میں کہہ دیا جائے تو استغفراللہ اس کا مطلب یہ ہوا بغض ہے بغض ہے خون کی کہیں خرابی ہے جس کی وجہ سے آل محمد کے بارے بات کہیں اور نہ نکل جائے ایک جگہ پہ جو اسے فضائل اسی طرح بیان کر رہا تھا تو ایک صاحب مجلس کے بعد بیٹھک میں آگے بیٹھ گئے اور مجھے آگے کہنے لگے وہ بیان کیا کریں جو عقل میں آ جائے وہ بیان کریں جو عقل میں آ جائے تو میں نے ان کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ آدم کا بغیر ماں باپ کے ہونا عقل میں آتا ہے کشتی کا توفان سے نکل جانا عقل میں آتا ہے حضرت سالے کے لیے اونٹنی کا پہاڑ سے نکل آنا عقل میں آتا ہے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کا گلزار ہو جانا عقل میں آتا ہے حضرت عیسیٰ کا بغیر باپ کے ہونا عقل میں آتا ہے حضرت عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کر دینا عقل میں آتا ہے حضرت عیسیٰ کا مٹی سے پرندے بنا کے اڑا دینا عقل میں آتا ہے جناب سلمان کا تخت پہ بیٹھ کے پرواز کرنا عقل میں آتا ہے یہ سارا کچھ عقل میں آتا ہے صرف علی کے فضائل عقل میں نہیں آتے اس کا مطلب یہ ہوا قصور عقل کا نہیں خمیر کا ہے اللہ اکبر سلامتے ہیں محلہ آپ کو ذات عطا فرما پھر معاملہ عقل کا نہیں ہے پھر عقل کا معاملہ نہیں ہے پھر مسائل کسی اور جگہ پہ موجود ہیں جس وجہ سے یہ سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ یہ جتنی باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں یہ روایتیں نہیں آیتیں ہیں یہ ساری عقل میں آ جاتی ہیں بس ان حسنیوں کے بارے میں اگر کچھ بیان کیا جائے تو عقل میں نہیں آتا برحال بات یہ ہو رہی تھی کہ ملک مانی طاقت قوت اللہ نے کائنات کی ہر طاقت کو انسان کے سامنے سجدہ ریز کیا ہر قوت و طاقت کائنات کی انسان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی تو جو پہلا تھا اگر اس کے سامنے ہر طاقت سجدہ ریز ہے تو فرمائیے گا اس کا مطلب یہ ہوا ابتدائی تخلیق میں ہی کائنات کی ہر چیز کو انسان کے لئے مسخر کر دیا ہے انسان کے زیر نگی کر دیا ہے لیکن اب یہاں پہ جب آئے میرے ساتھ تو اب ذرا ہم اپنے ارد گرد کے معاشرے پر گوھر کریں ہمیں تو یہ طاقت نہیں نظر آتی ہم بھی تو اسی بنین و انسان کی فرد ہے نا ہمیں اپنے پاس یہ طاقت نظر نہیں آتی جو خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے دی ہے پھر توجہ فرمائیے گا میں نہیں کہہ رہا کوئی روایت نہیں کہہ رہی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر چیز کو تمہارے لئے مسخر کیا ہے جب وہ کہہ رہا ہے تو پھر کیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہوا ہمارے یہاں بھی تک ہمیں کسی جگہ پہ اپنے زیر نگی وہ طاقت ذرا سی فکری گفتگو ہے اگر شامل رہیں گے تو انشاءاللہ نتیجے خوبصورت آئیں گے اور شاید کسی جگہ زندگی کا رخ بھی بدل جائے ہمیں وہ طاقتیں اپنے اندر نظر نہیں آ رہی ہمیں تو کوئی چیز مسخر ہوتی ہوئی اپنے سامنے دکھائی نہیں دیتی ہمیں تو کوئی چیز اپنے سامنے جھکتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی وجہ کیا ہے اس کی وجہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے ایک سورہ ہے جسے میں نے ابھی سرنامہ کلام کے طور پر تلاوت کیا اور یقیناً جب تلاوت کی تھی تو لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوا ہوگا کہ موضوع کہاں اور یہ سورت کون سی تلاوت کی جا رہی ہے لیکن ابھی میں وہیں پہ آپ کو لے کر آ گیا کیوں اس انسان کے پاس دیکھئے جب انسان کے پاس کوئی ملکیت ہو اور اپنی وہ ملکیت کھو دے تو کہتے ہیں یہ بندہ خسارے میں چلا گیا کوئی چیز ملکیت میں ہو اور وہ کھو دی جائے تو پھر یہ کیا کہا جائے گا خسارے میں چلا گیا گھاٹے میں چلا گیا نقصان میں چلا گیا مثلا میرے پاس یہی پہ چکری میں کوئی گھر ہو اور کسی وجہ سے وہ گھر میرے اختیار سے نکل جائے تو کیا کہیں گے سارے چکری کے رہنے والے گھاٹے میں چلا گیا خسارے میں چلا گیا نقصان ہو گیا اس کا مطلب جب طاقت کھو جائے تو پھر خسارہ ہوتا ہے گھاٹہ ہوتا ہے خدا نے کسی اثر کی قسم کھا کر ان تمام انسانوں کے بارے میں کہا تم گھاٹے میں چلے گئے ہو اللہ اکبر توجہ فرمائیں گے تم گھاٹے میں چلے گئے ہو ان الانسان اللہ فی خسر امام بنی نوئے انسان گھاٹے میں چلی گئی ہے اس کا مطلب کیا ہوا جن چیزوں کو تمہاری ملکیت میں دیا تھا جن چیزوں کو تمہارے اختیار میں دیا تھا وہ ساری چیزیں تم نے کھوڑ ڈالی وہ تم گھاٹے میں چلے گئے تم خسارے میں چلے گئے تم نقصان میں چلے گئے اور ساتھی یہ بھی بتا دیا وہ خسارے میں نہیں جائیں گے اللہ اللہزین آمنو کا وجہ فرمائیے گا جو ایمان لے کر آئے ہیں وَعَمِلُ السَّالِحَاتِ اور آمالِ سَالِحَالِ کرتے ہیں وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ وَتَوَاسَوْ بِسَبْرِ حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں یہ چار کام جو کریں گے وہ گھاٹے میں نہیں ان کی ملکیت ان کے لیے قائم ہے جنہوں نے اور یہ خیال رہے یہ چاروں لازمی پرچے ہیں بات کہیں اور نکل جائے گی یہ چاروں کے چاروں لازمی پرچے ہیں کیونکہ ہر ایک بات کے بعد وَعَو آئی ہے عربی زبان میں جس طرح ہمارے اردو میں ہوتا ہے یا اور دوسرا لفظ ہے اور عربی میں بھی دو ہیں وَعَو اور آؤ وَعَو کا مطلب اور آؤ کا مطلب یا توجہ فرمائیں گے وَعَو اور اور آؤ کا مطلب جہاں وَعَو آئے وہاں جس طرح وَعَو سے پہلے والا ضروری ہے ویسے بعد والا ضروری ہے چلے میں آپ کی زبان میں ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جب ہم دسویں جماعت میں تھے تو ہمیں مضامین کے بارے میں جب بتایا گیا تو کہا گیا حساب اور انگریزی اور اردو اور کیمسٹری اور فیزکس یہ پڑھنے ہیں اس کا مطلب یہ سارے لازمی ہیں ان کے درمیان اور آگیا ہے یہ سارے لازمی ہیں اور پھر آپشن دیا گیا عربی یا فارسی کیا باجو ہے میرے مہتم دوستو یہاں پہ ان دونوں میں سے ایک لے لیجئے اب جب درمیان میں یا آیا تو پھر کیا اختیار آگیا اختیاری مضمین آگئے اور جہاں اور آیا وہاں سارے لازمی مضمون ہیں اسی طرح عربی زبان میں جہاں واؤ آئے وہاں سارے لازمی مضمون ہیں جہاں آؤ آ جائے وہاں اختیار کا معاملہ ہے مثلا جہاں روزے کی چھٹی دی گئی وہاں ارشاد فرمایا مرزن آؤ علا سفرن مریض ہو یا سفر میں ہو یعنی ان دونوں میں سے جو ایک بھی ہو گیا تو روزہ کا اثر ہو جائے گا اسے بعد میں رکھا جائے گا مرزن آؤ علا سفرن یا آیا جاتا اگر مرزن و سفرن آ جاتا پھر یہ دونوں شرطیں اکٹھی ہوتی ہیں تو روزے کی چھٹی تھی تابہ جو فرما رہے ہیں یہ دونوں اکٹھی ہوتی لیکن اب آؤ آیا تو یہاں پہ اختیار ہو گئے آپ کو کہ دونوں میں سے جو بھی صورت در پیش ہے آپ کے لئے روزہ اس دن کی چھٹی ہے بعد میں اس کی قضاء بجا لائی جائے گی یہی معاملہ لیکن جب واو آئے گا پھر سارے لازمی مضمون ہیں یہاں پہ ارشاد فرمایا آمنو و آملو صالحات تابہ جو فرمائیے گا وہ گھاٹے میں نہیں جو ایمان لائے اور عمل سالح کیے ایمان لائے اور عمل سالح کیے یعنی دونوں میں سے ایک سے کام نہیں چلے گا دونوں ضروری ہیں اور جہاں عمل سالح کی بات ختم ہوئی اگلی آیت شروع ہو رہی تھی اللہ لذین آمنو و آملو صالحات پہ آیت ختم ہوتی ہے اس کے بعد اگلی آیت ہے تو پھر کہا گیا وَتَوَاسَوْ بِالْحَق پھر آیت واو سے شروع ہو گئی حالانکہ تواسع و بلحق کہتے تو بھی بات پوری تھی لیکن اللہ نے پھر واو لگائی وَتَوَاسَوْ بِالْحَق اور حق کی تلقین کریں آیت پھر ختم ہوئی جب اگلی آیت شروع ہوئی تو پھر واو لگایا وَتَوَاسَوْ بِالْحَبْرَ اور وہ صابر کی تلقین کرتے رہیں اس کا مطلب چاروں لازمی پرچے ہیں جو ان چاروں لازمی پرچوں کو سو فیصد نمبر سے پاس کرے گا پھر تو بجو خرمائیے گا یہاں پہ تینتیس والا پاس نہیں تینتیس والا پاس نہیں ہے یہاں پہ سو فیصد نمبر والا معاملہ ہے سو فیصد نمبر لیں گے تو پھر آپ گھاٹے میں نہیں رہیں گے پھر زمین و آسمان آپ کے لئے مسخر ہو جائے گا چلے یہ ہے میں پھر ایک معصوم کی حدیث پھر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور معصوم نے یہ کہہ کے بیان فرمائی کہ یہ حدیث ایک خود سی ہے توجہ فرمائیے گا یہ کیا ہے حدیثیں ارشاد فرمایا خدا بند عالم کہہ رہا ہے یبنا آدم توجہ ازان محترم اللہ انسان کو کہاں دیکھنا چاہتا ہے چوئی سے ہمیں مشکل جگہ پہ ہوں بزرک شخصیات تشریف فرمایا خدا ارشاد فرما رہا ہے یبنا آدم اے اولاد آدم کوئی استثناء نہیں خطاب سب سے ہے یبنا آدم اے اولاد آدم انا حیجن لا امود میں ایسا زندہ ہوں جسے موت نہیں ہے اللہ اکبر انا حیجن لا امود میں ایسا زندہ ہوں جسے موت نہیں ہے پھر بندوں کو ارشاد فرمایا انا حیجن لا امود اتینی فی ما امرتو کا اگر تم اس چیز کی اطاعت کرو کہ جو جو حکم میں تمہیں دیتا جاؤں اجالو کا حیجن لا تمود میں تمہیں ایسا زندہ بنا دوں گا کہ موت نہیں آئے گی تو وجہ آلان محترم لفظوں نہیں حرفوں کی زمانت لے رہا ہوں خطاب مخصوص حسنیوں سے نہیں اولاد آدم سے ہے پوری اولاد آدم سے کہ تم اطاعت کرو میرے آمر کی تو میں تمہیں ایسا زندہ بنا دوں گا کہ جسے موت اور پہلے مثال دی کہ میں ایسا زندہ ہوں یعنی تمہیں وہ زندگی دے دوں گا جو میری زندگی ہے تمہیں وہ زندگی عطا کر دوں گا جو میری زندگی ہے شرط کیا ہے میرے آمر کی اطاعت کرو میرے آمر کی اطاعت کرو پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا توجہ فرمائیے گا خدا بند علم کی دو صفات ایسی ہیں جو تمام صفات کا مرکز ہیں ایک حیات اور ایک قدرت حیات اور قدرت اپنے بارے میں اس نے ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا الہی القیوم یہ اپنی حیات کے بارے میں ارشاد فرمایا اور اپنی طاقت و قدرت کے بارے میں سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئن ان یکولو لہو کون فیکون کہ یہ اللہ کی منزل ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ کہتا ہے کون فیکون وہ چیز فوراں ہو جاتی ہے یعنی یہ منزل خدائی ہے اور اب کیا کہنے اس کے لطف کے اس کی سخاوت کے اس کے کرم کے بندوں سے کہہ رہا ہے میرے امر کی اطاعت کرو ایسا زندہ کر دوں گا جیسے میں زندہ ہوں ایسا زندہ کر دوں گا جیسے میں زندہ ہوں پھر ایک اور جگہ برشاد فرمایا یبنا آدم انا اکولو لشیئن کون فیکون اے اولاد آدم میں جب کہتا ہوں کسی چیز کو ہو جا فیکون تو وہ ہو جاتی ہے اتئنی فی ما امرتو کا اجعلو کا ان تکولو لشیئن کون فیکون تُو میرے امر کی اطاعت کر میں تجھے ایسا بنا دوں گا تُو کہے گا کون فیکون ہو جائے گا اللہ اکبر توجہ فرمائیے گا ازان محترم یہ کسے خطاب ہو رہا ہے اولاد آدم کو خطاب ہو رہا ہے کہ تُو میرے امر کی اطاعت کر تجھے ہمیشہ کا زندہ کر دوں گا تُو میرے امر کی اطاعت کر میں تجھے یہ طاقت دوں گا کہ تُو کون کہے گا اور وہ کام ہو جائے گا اس سے پہلے کے نتیجے کی طرف جاؤں دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جب امر کی اطاعت کرنے والا حیل قیوم بھی ہو سکتا ہے کون فیکون کی منزل پہ بھی آ سکتا ہے اگر امر کی اطاعت کرنے والے کا یہ عالم ہے تو پھر جو علیل آمر رہا ہے اللہ اکبر سلام دلہ مولا آپ کو ذاتی عطا فرمائے جناب سید آپ سب کو سلام دکھے امر کی جو اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیلہ سلام دلہ مولا آپ کو ذاتی عطا فرمائے جب امر کی اطاعت کرنے والا اس منزل پر پہنچ سکتا ہے اب یہ ساری باتیں کس کی طرف سے آ رہی ہیں اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں جس کا انکار ممکن نہیں وہ کہہ رہا ہے میں نے ساری کائنات کو تیرے لئے مذخر کیا ہے تو اگر میری اطاعت کرے دعوی خدای ہے کہ تو اگر میری اطاعت کرے اور یہ کس کو خطاب ہے ابن آدم کو تمام ابن آدم کو یہ خطاب ہے کہ اگر میرے امر کی اطاعت کرو تو تمہیں ایسا زندہ بناوں گا جیسا میں تمہیں ایسا صاحب اختیار بناوں گا کہ تم کون کہو گے اور کام ہو جائے گا فوراں ہو جائے گا کون فیقون یقون سے پہلے فے لگی ہوئی ہے فا یقون فوراں ہو جائے گا کہ وجہ فرمائیے گا فا یقون فوراں کسی کو یہاں کی فے نہ سمجھ آئے تو من کون تو مولا ہو فہازہ علی کی فے دیکھ لینا وہاں بھی فائز لیے لگایا گیا تھا بلا فصل معاملہ تھا بغیر تاخیر کے معاملہ تھا یہاں بھی فرمائے گا کون فا یقون کہو گے اور فوراں ہو جائے گا یہ منزل اس کی ہے جو اطاعت کرے یہ انسان کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کہ وہ منزل کون فا یقون پہ بھی آ سکتا ہے وہ منزل حیات عبدی پہ بھی آ سکتا ہے اور اگر آپ اس جگہ پہ میرے ساتھ شامل ہو گئے ہوں تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کم از کم حیات و قدرت کی منزل پر منزل خدائی پہ آ جائے توجہ ازان محترم وہ بندے کو منزل خدائی پہ یار ایسے ہی تو نہیں ہے نا اگر ہم غور کریں تو چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں اس نے پہلے کے بارے میں کہا تھا انی جائلون فی الارض خلیفہ میں زمین پہ اپنا جان نشین بنانے جا رہا ہوں یہ جان نشین جان سے جان نشین نہیں ہے یہ جان نشین ہے جا کہتے ہیں جگہ کو نشین بیٹھنے والے کو میں اپنی جگہ پہ بیٹھنے والا بنانے جا رہا ہوں اب اللہ کا کوئی تخت تو ہے نہیں کہ اس نے وہاں پہ خلیفہ کو بٹھانا تھا اس کی جگہ سے مراد یہ ہے وہ اپنی طاقتیں ہیں اپنی قدرتیں اپنا اختیار اسے دینے جا رہا ہے کہ وہ اگر یہ عام بات ہوتی تو اعتراض کیوں ہوتا کہ اسے بنا رہا ہے ہمیں کیوں نہیں بناتا بڑی جگہ تھی نا بڑی منزل تھی اس کا مطلب اللہ انسان کے بارے میں یہ چاہتا ہے کہ انسان اس منزل پر پہنچے اختیار کی اس منزل پر پہنچے کہ حیات عبدی بھی اسے ملے کن فی یکون کی منزل بھی اس کے پاس آ جائے تو اب یہی سے میری گفتگو کا آغاز اب ہو رہا ہے کہ ساری بنی نوئے انسان پر عزل سے لے کر کہ بنی نوئے انسان میں کون ایسا ہے جس کے پاس یہ اختیار ہے بنی نوئے انسان میں وہ کون ایسا ہے کہ جس کے پاس یہ اختیار ہے اگر آپ چہاردہ معصومین کی بات کریں تو یہ تو وہ ہے جو وہاں سے اختیار لے کر آئے ہیں یہ انہوں نے تو یہاں آ کر اطاعت کے ذریعے اختیار نہیں حاصل کیا لیکن اگر اللہ کا دعویٰ ہے کہ اطاعت کے ذریعے اختیار ملتا ہے پھر کوئی تو ہونے چاہیے نا کہ جن کی شخصیت کو دیکھ کر یہ پتا چلے کہ انہوں نے اطاعت کی تو اختیار لے لیا یہ اس منزل جگہ پر پہنچے ہیں اس منزل پر پہنچے ہیں منزل اطاعت پر جہاں پہ انہوں نے اطاعت کر کے یہ اختیار لے لیا تو اب یہاں پہ اپنے دوستوں کے سامنے عرض کروں گا کہ پوری دنیا میں اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کون ہیں کہ جو اس اطاعت کے ذریعے منزل کن و یکون پہ پہنچے ہیں تو ان میں پہلی عباس کی ماں ام البنین آئے اللہ اکبر اللہ اکبر سلامت رہے مولا آپ کو ذاتہ اطاعت فرما جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھیں ہاں ہاں یہ وہ پہلی یہ جناب شہزادی اور مثل جناب شہزادی یہ بنی نوے انسان کا ترہ امتیاز ہے میں خدا کی قسم چملہ کہتے ہوئے بلکل نہیں چھجک رہا کہ اگر ان ہستیوں کو آپ تاریخ انسانیت سے نکال دیں بلکہ آپ کے لئے کہوں گا اگر آپ ان ہستیوں کو دین سے نکال دیں پھر خدا بھی ناکام ہے چودہ بھی ناکام ہے میں نے کہا نا مشکل ہے نامانوس جگہیں ہیں پریشانی ہو سکتی ہے لیکن توجہ فرمائیے گا وہ چاہتا ہے کہ ایسے انسان بنے جو کون فا یکون کی منزل پر آئیں وہ چاہتا ہے کہ ایسے انسان بنے کہ جو حیات عبدی کی منزل پر آئیں اب اگر اس کی اور پھر اس نے بنانے کے لئے کچھ تخلیق کار بھیجے توجہ ہے اس نے ایسے انسان بنانے کے لئے کچھ تخلیق کار بھیجے کہ تم جا کر میری مرضی کے انسان بناو توجہ تم جاؤ میری مرضی کے انسان بناو تم جاؤ میری مرضی کے انسان بناو اب اگر اس کی مرضی کے انسان نہیں بنتے توجہ پھر اس کا مطلب جنہیں بنانے بھیجا وہ ناکام ہے وہ ناکام اگر وہ ناکام ہو گئے تو جس نے بھیجا ہے وہ کہاں کامیاب ہے معاف کیجئے گا نکلے کفر کفر نباشت لیکن منزل مشکل ہے اگر میرا مقصد جو ہے میں وہ مقصد کی تکمیل نہ کر سکوں مثلا فارس کیجئے مثال کے طور پر کہتا ہوں بیسے تو وقت میرا اپنا ہے اور مجھے نہیں پتا آج چھٹی کب ملے گی سفر شروع ہو چکا میرا لیکن کوشش کروں گا جو وقت ہے اس میں چیزوں کو مکمل کرنے کی کوشش کروں فرض کریں مجھے یہ کہا گیا گھنٹہ پڑھنا ہے اور اگر میں نہ پڑھ سکوں اور آدھے گھنٹے میں بیان سمیٹ لوں تو میں بھی ناکام جس نے میرا انتخاب کیا وہ بھی ناکام کہ انتخاب غلط تھا گھنٹہ تقریر بھی نہ کر سکا انتخاب غلط تھا اور یہاں پہ انتخاب علا کل شہین قدیر کا ہے علا کل شہین علیم کا ہے پھر جس کا انتخاب اس نے کیا ہے اس کا مطلب وہ کامل ہے پھر جب وہ کامل ہے تو پھر اب واجب ہے کہ انہوں نے ویسے بنائے ہوں جیسا خدا چاہتا ہے اور ان جن کو بلکہ یوں جملہ بدل کے کہتو تو زیادہ آسان ہو جائے گا اللہ کی تخلیق کے شہکار چودہ ہیں چودہ کی تخلیق کے شہکاروں میں پہلا شہکار امو البنینہ ہے اللہ اکبر یہ چودہ اس کی تخلیق کا شہکار ہیں یہ شہزادی ان کی تخلیق کا شہکار ہے یہ وہ بی بی ہے جیسے جیسے میں پڑھتا چلا جاؤں گا جو آمنو کی منزل پہ بھی پوری ہے سو فیصد جگہ ہیں آمل و صالحات کی منزل پہ بھی سو فیصد ہیں اور پھر وطباسو بالحق وطباسو بسبر تقریر کے آخر میں آ جائے گا اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں اور کس سطح کے نمبر اس شہزادی کے پاس موجود ہیں برحال یہ وہ بی بی ہے یہاں پہ ساری باتیں کن کے لیے کہی گئیں جو اطاعت کرے جو اطاعت کرے اور ان ہستیوں کا حق کے اطاعت کیا ہے وہ شہزادی امو البنین نے بتایا اس گھر کا حق کے اطاعت کیا ہے وہ بی بی نے بتایا اور اب کیسے بتایا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں شروع کروں آپ کی ساتھ پریشان تو نہیں ہو رہے نا میرے مہتن دو ایک مل کے باب آزے بلند سالوات پڑھ دیں آلے محمد کی ذات جہاں سے اس بی بی کا تذکرہ شروع ہوتا ہے وہ تذکرہ یہ ہے اب خیال رہے کہ اس شہزادی کی جو دنیا میں تشریف آوری کی تاریخ لکھی گئی وہ دو تاریخیں لکھی گئیں ایک تاریخ یہ ہے کہ ہجرت سے پانچ سال پہلے یہ دنیا میں تشریف لائیں دوسری تاریخ لکھی گئی کہ ہجرت کے پانچ سال بعد یہ دنیا میں تشریف لائیں اگر ہجرت سے پانچ سال پہلے تشریف لائیں ہیں تو پھر ان کی اور امیر المومنین کی حیات گرامی میں اٹھارہ سال کا فرق ہے علی ان سے میرے مولا عمر میں اٹھارہ سال بڑے ہیں اور اگر یہ ہجرت کے پانچ سال بعد دنیا میں تشریف لائیں ہیں تو پھر میرے مولا ان سے اٹھائیس سال عمر میں بڑے ہیں اس بی بی کا تذکرہ پہلی دفعہ اس بی بی کی زبان پہ آیا جو خود لسان اللہ ہے اللہ اکبر توجہ فرمائیے گا اب اتاعت کی منزل دیکھئے گا پہلی بار تذکرہ جو اس بی بی کا آیا وہ نبی کی بیٹی کی زبان پہ آیا جو عصمت معاق بی بی ہے جو خود حجاب اللہ ہے جس میں خدا رہتا ہے اللہ اکبر اس بی بی نے اپنی وسیعتوں میں علی کو یہ وسیعت کی کہ یا علی میرے بعد میری ہمنام کو میرے گھر لانا توجہ آزان محترم میرے بعد میری ہمنام بی بی کو میرے گھر لانا اس کے ساتھ شادی کرنا یہاں پہ امیر کائنات نے سوال کیا بنت رسول اسی بی بی کا توجہ فرمائیے گا کیا وجہ ہے اتاعت کی منزل کیا ہے شہدادی اسی بی بی کا انتخاب کیوں فراتِ عشق پہ پہرا رہے تاکہ میں منزلوں تک جا سکو اسی بی بی کا انتخاب کیوں جناب سیدہ نے رشاد فرمایا ایک دن اپنے قبیلے کی مستورات کے ساتھ یہ میرے سہنے خانہ میں آئی تھی ایک دن اپنے قبیلے کی مستورات کے ساتھ بنی کلاب عظیم قبیلہ ہے میں اس کا تذکرہ کروں گا اپنے قبیلے کی مستورات کے ساتھ میرے گھر آئی تھی جتنی مستورات تھی وہ دروازے سے داخل ہوئیں سہن سے گزری میرے سامنے بیٹھ گئیں باقی جتنی عورتیں تھی وہ دہلی سے عصمت سے داخل ہوئیں سہنے عصمت سے گزری عصمت ماہ آپ کے سامنے بیٹھ گئیں لیکن کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک بچی وہ جب سہن میں داخل ہوئی تو اس نے سہن میں قدم نہیں رکھا وہ دیواروں کے ساتھ جڑتی ہوئی تو وجہ فرمائیں گے مولا آپ کو ذات عطا فرما وہ دیواروں کے ساتھ جڑتی ہوئی کونے کونے پہ چلتی ہوئی اور صرف دیواروں کے ساتھ جڑتی ہوئی نہیں پورا پاؤں زمین پہ نہیں رکھ رہی اللہ اکبر صرف پاؤں کی انگلیاں زمین پہ ٹیکتے ہوئے دیوار کا سہارہ لیتے ہوئے ایک طرف کھڑی ہو گئی کہتے ہیں جب میں نے باقیوں سے پوچھا کہ یہ بی بی کون ہے تو انہوں نے کہا یہ ہمارے سردار حزام کی بیٹی ہے نام آپ کے نام پہ فاطمہ رکھا گیا ہے نام آپ کے نام پہ فاطمہ رکھا گیا ہے کہتی ہیں میں نے اب اسے بکار کے کہا فاطمہ جسے اللہ کی بنائی ہوئی فاطمہ فاطمہ کہے توجہ فرمائیے گا ان کے لحم ان کے ناموں میں بھی اسرار ہیں جسے اللہ کی بنائی ہوئی فاطمہ فاطمہ کہے کہا فاطمہ کیا بجا ہے باقی بی بیاں تو یہاں پر آ کر بیٹھ گئی آپ یہاں پر آ کر نہ بیٹھی سہن سے بھی نہ گزنی دیواروں کے ساتھ سے جڑتی ہوئی وہاں کھڑی ہو گئی کہنے لگی وہی سے دونوں ہاتھ باندھے اور کہا شہزادی یہ کونین ملکہ عصمت و طہارت مجھے یہ اندازہ ہے کہ آپ اس سہن میں چلتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر مولا آپ کو سلامت رکھے آپ اس سہن میں چلتی ہیں اور مجھے یہ گوارہ نہیں ہے کہ جہاں بطول کے قدم آ جائیں وہاں میرا قدم آئیں اللہ اکبر سلامت رہیں مولا آپ کو ازاد اطاف فرمائے جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے مجھے یہ گوارہ نہیں ہے کہ جہاں آپ کے قدم آ جائے ان قدموں پر بھی میرا قدم آ جائے اس لئے شہزادی یہاں کھڑی ہوں یہی تو ایمان ہے یہی تو ایمان ہے یہی تو اطاعت ہے حالانکہ کہاں نہیں گیا کہ ایسا کرو کہ وجہ فرمائیے کہ بہت سے کام ہیں جو کہے نہیں جاتے کہاں نہیں گیا کہ ایسا کرو لیکن پھر بھی طرز عمل یہ ہے کہ جہاں بطول کے قدم ہیں وہاں قدم بھی نہ آنے پائے اللہ اکبر اب جو اس منزل اطاعت پر ہے اس کے بارے میں نبی کی بیٹی حکم کر رہی ہے اگر میرے گھر آئے تو وہ آئے جو جانتی ہے اس گھر کا احترام کیا ہے اللہ اکبر سلامت رہے مولا آپ کو ازاد اطاف فرمائے اگر میری جگہ پر آئے تو وہ آئے کہ جو جانتی ہے اس گھر کا احترام کیا ہے بلکہ بدل کے جملہ کہوں جو جانتی ہے بلکہ نہیں اور لافظہ آسان کروں جس کا ایمان اس منزل پہ ہے کہ وہ گھر کا احترام بھی جانتی ہے جو اس منزل ایمان پر فائز ہے اسے میری جگہ اب یہ یہاں پر تو وسیعت تھی بطول نے تو وسیعت کر دی توجہ فرمائیے گا بطول نے ایک حصہ یہاں پر وسیعت کا چھوڑ رہا ہوں وہ کل کی تقریر میں کل کی تقریر انشاءاللہ اسی بی بی کے بیٹے پر ہوگی تو وہ یہاں پر لے کر آؤں گا وسیعت فرمائی کہ یہ میرے بعد آپ کے گھر آئے کیونکہ گھر کا مقام بھی جانتی ہے گھر کا مرتبہ بھی جانتی ہے تاریخ نے یہاں کے بعد ایک اور موڑ لیا اور وہ یہ لکھا کہ ایک دن امیر کائنات نے اپنے بھائی جناب اکیل سے کہا بھئیہ ایسے گھرانے میں شادی کرنا چاہتا ہوں طالد علی غلاما فرسا اونن لے حسین فل کربلا کہا اے میرے بھائی ایسے گھر میں شادی کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا شجاہ بیٹا میرے گھر میں آئے جو کربلا میں میرے حسین کا مددگار ہو جائے اللہ اکبر سلامت رہے مولا آپ کو ذات عطا فرما مولا آپ کو سلامت رکھے ایک ایسا بیٹا جو میرے حسین کا مددگار ہو جائے اور یہاں پر جناب اکیل نے جو جملہ کہا کتابیں میرے پاس یہاں پر بھی موجود ہیں جناب اکیل نے ارچاد فرمایا لَيْسَ فِي الْعَرَبِ اَشْجَعُن مِنْ آبَائِ فَاطِمَةِ الْقَلَابِيَا وَعَفْرَسُهُم قَسُنَيْا عَلِي پُورِ عَرَبْ مِن جملے کی تشریح سے پہلے ترجمے سے پہلے ایک بات کی تشریح کر دوں عربی زبان کا طریقہ ایک آر ہے کہ کچھ لفظ ایسے کہ جہاں پر عقل انسانی کا گزر نہ ہو سکے وہاں مبالغے کا سیگا استعمال کرتے ہیں مثلا بڑے کے لئے ایک لفظ ہوتا ہے قبیر بڑا عربی میں کیا اور اگر کوئی ایسا بڑا ہو جائے جس کی بڑائی احاتے میں نہ آنے پائے تو پھر اسے کہتے ہیں اکبر قباجو فرمائیے گا یہ مبالغے کا سیگا ہو جاتا ہے قبیر سے اکبر یعنی جس کی بڑائی احاتے میں نہ آنے پائے اسی طرح اس بہادری کے معاملے میں جو بڑا بہادر ہو اسے کہتے ہیں شجا یہ بہت بڑا بہادر ہے شجا اس کے مبالغے کا سیگا کہ جس کی بڑائی احاتے میں نہ آئے اسے کہا جاتے ہیں اشجا تو پھرمائیے گا اسے کیا کہتے ہیں اشجا جس کی شجاعت احاتے میں نہ آئے جو تصور سے زیادہ بہادر ہو اسے اشجا کہا جاتا ہے جو تصور سے زیادہ بہادر ہو وہ جو خود بنی حاشم کا سردار ہے جو ابو طالب کا بیٹا ہے وہ کہہ رہا ہے اس خاندان کے پاس جا رہا ہوں جو عاشجہ العرب ہیں یعنی پورے عرب میں ان سے بڑا بہادر ہے ہی کوئی نہیں اللہ اکبر سلامت رہیں مولا آپ کو ذاتہ عطا فرما جناب سید آپ کو سلامت رکھیں ان سے بڑا بہادر ایک سلوات پہلے پا ان سے بڑا بہادر عرب میں ہے ہی کوئی نہیں توجہ و ارشاد فرمائیے ان کے گھر جاتا ہوں اور اسی لیے میری یہ جو شہدادی ہے نا بنی کلاب سے تعلق ہے والد ارگرامی کا نام حزام بن خالد بن ربی بن عامر بن کعب بن کلاب توجہ ہے میرے ماتن دوستوں اسی سے یہ بنی کلاب کا قبیلہ ہے اور اسی طرح جو والدہ ارگرامی ہیں جناب شہدادی عمل بنین کی سمامہ بنت سحیل بن عامر بن جعفر بن کلاب ان کے یہ جو عامر جو نام ننحال کی طرف آیا ہے جناب ارگرامی کی ننحال میں یہ عامر وہ شخصیت ہے جس کا نام بہادر اپنی تلواروں پہ لکھواتے تھے کیا وجہ فرمائیے گا نام بہادر اپنی تلواروں پہ لکھاتے تھے اور اس شخصیت نے صرف عربوں کو سر نہیں جھکوایا فارس و ایران جیسی حکومتوں کو کیسر روم جیسی حکومتوں میں ان کی بہادری کے چرچے تھے اگر مکہ کے علاقے سے کوئی بندہ کیسر روم کی دربار میں چلا جاتا تھا تو وہاں پر جا کر وہ جو کیسر روم تھا وہ اس سے پوچھتا تھا کہ عامر بن تفیل سے تیرا کوئی تعلق ہے اسے جانتا ہے اور اگر وہ اپنی کسی دور کی رشتہ داری کا اظہار کر دے کیسر روم اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتا تھا جو فرمائی گا یہ اس شخص کی اس ہستی کی شجاعت بلکہ بات فیلتی نہ کہیں چلی جائے ایک دن اسی خاندان کے ایک فرد کی ایک اور شخص کے ساتھ لڑائی ہو گئی لڑائی قبیلے تک پہنچ گئی وہ شخص جناب عامر کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ فلاں قبیلے والے سے لڑائی ہو گئی یا آپ میری مدد کریں جناب عامر نے اپنی نالین اتار کے اسے کہا میری جوتی لے جا وہ سر جھکائے گا تباہ جو ہے میرے مادم دوستوں کی ہاں ہاں لفظوں نہیں حرفوں کی زمانت لے رہا ہوں میری جوتی لے جا وہ سر جھکائے گا اور جب جوتی گئی تو اس نے سر جھکایا جن کی جوتیوں سے لوگوں کے دلوں میں رو بیٹھ جاتا تھا وہ عباس کا ننحال ہے ہاں ہاں مولا آپ کو سلامت رکھے جناب سید آپ کو عزت عطا فرمائے اور خود جو نانا ہے جناب عباس کے جناب عمل بنین کے والد جن کا نام حزام ہے ہے زے علف میم ہے کے نیچے زیر ہے اس حزام کا مطلب ہے بند بند سمجھتے ہیں یہ جو ڈیمز پر بند بندے جاتے ہیں جو پانی کے بہاؤں کو روکتے ہیں اسے عربی میں حزام کہا جاتا ہے جناب عباس کے نانا جناب عمل بنین کے والد کا نام حزام نہیں ان کی فضیلت حزام تھی انہیں حزام اس لیے کہتے تھے کہ پورا لشکر حملہ کر دے تو وہ بند بند کے روک لیتے تھے اللہ اکبر سلامت رہے مولا کو ازاد حزام فرمائے جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے ہاں اور جب جناب عقیل یہ رشتہ لے کر گئے وہاں تین دن تو پہلے مہمان رکھا گیا اور پوچھا بھی نہیں گیا کہ آئے کیوں ہیں اسی بات کی خوشی مناتے رہے کہ ابو طالب کا بیٹا آگیا اللہ اکبر تین دن تک کسی بات کی خوشی ہوتی رہی کہ ابو طالب کا بیٹا آگیا ہے ابو طالب کا بیٹا آگیا ہے چوتھے دن سوال کیا سردار عزت کیسے بخشی کہ شریف کیسے لائے تو اس وقت جناب عقیل نے فرمایا تمہیں عزت دینے آئے ہے توجہ 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 میرے مہترم دوست جو خود اتنے بڑے عزتدار ہیں کہ ان کی نالین کے سامنے دنیا جھکتی آئے انہیں ابو طالب کا بیٹا کہہ رہا ہے تمہیں عزت دینے آئے ہیں اور وہ بھی قبول کر رہے ہیں بڑا احسان فرمایا ہے اللہ اکبر سلامت رہے مولا کو عزتدار دعا فرمایا بڑا احسان فرمایا ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں فرمائیے حکم کیا ہے تو جناب عقیل نے کہا ہم چاہتے ہیں تم بھی اشجہ الارب ہو نا عربوں میں سب سے بڑے بہادر ہو اس کا پیغام لے کے آیا ہوں جو اشجہ الناس ہے اللہ اکبر جس کی بہادری تمام عالم انسانیت کے احساس سے باہر ہے ہائے داری مولا آپ کو سلامت رکھیں مجھے پورا نازہ ہے آپ لطف لے رہے ہیں اور ہر بندہ میرے ساتھ چامل ہے اشجہ الناس اشجہ الناس کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ حضور جو بھی آپ لے کر آئے پیغام سر سر پسجود سر تسلیم خام پیغام قبول ہے لیکن جس کا پیغام لے کر آئے ہیں اس نے اور اس کے بھائی نے ایک شریعت دی ہے کوجو اطاعت کی منزل انہوں نے ایک شریعت دی ہے اور اس شریعت کا تقاضی یہ ہے میں بیٹی سے پوچھ لوں آئے ہائے اللہ اکبر احترام بھی دیکھیں اطاعت بھی دیکھیں احترام بھی اطاعت بھی ان کی شریعت کا تقاضی ہے کہ بیٹی سے پوچھ لیا جائے کہاں حضور جا کر پوچھو جب حضور اپنی زوجہ کے حجرے کے پاس پہنچے تو ابھی اندر داخل نہیں ہوئے تھے کہ ماں بیٹی کچھ بات کر رہی تھی وہ بات چنائی دی بیٹی ماں سے کہہ رہی تھی اماں آج ایک عجب خواب دیکھا ہے میں جنت میں بیٹھی ہوئی ہوں اب یہاں پہ ایمان پہ گوھر کیجے گا گوھر کیجے گا میں آسمان پہ گوھر کر رہی ہوں چاند اور ستاروں پہ گوھر کر رہی ہوں بیٹھی ہوئی نہروں پہ اور سبزے پہ گوھر کر رہی ہوں اور میرا سارا تصور اس کی طرف جا رہا ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا اللہ اکبر اللہ اکبر مولا آپ کو سلامت رکھے اور اسی دوران دیکھتے دیکھتے وہ چاند جس پہ گوھر کر رہی تھی میری گود میں اتر آیا اللہ اکبر اللہ اکبر سلامت رہے مولا آپ کو داتی آتا فرما وہ چاند میری گود میں نازل ہو گیا وہ میری گود میں اللہم وہ چاند میری گود میں اتر آیا اور ابھی میں اس چاند پہ حیرت زدہ تھی کہ کیرین ستارے بھی اتر آئے اللہ اکبر میری گوٹ چگ مگانے لگی چاند سے بھی اور ستاروں سے بھی کہنے لگے پھر کسی غیاطف غیبی کی آواز آئی غیاطف غیبی کی آواز آئی اے عصمت معاب بی بی اے عصمت معاب بی بی تجھے سیادت مبارک ہو توجہ فرمائیے گا تجھے سیادت مبارک ہو ان چاند اور ستاروں سے تری گود منور کی جائے گی آپ کو ماں سے کہہ رہی ہے اممہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے اور ماں پلٹ کے کہہ رہی ہے چالد تو اس گھر کی رونک بنے گی جس کے دروازے پہ چاند سجدہ کرتا ہے اللہ اکبر سلامت رحمہ مولا آپ کو ذاتی عطا فرمائے جناب سید آپ کو سلامت کر جہاں ستارے آ کر سجدہ ریز ہوتے ہیں اب سمجھ میں آ رہی ہے ونجھ میں اذا ہوا قسم ہے ستارے کی جب وہ پیشانی کے بال اترا سلامت رحمہ مولا آپ کو ذاتی عطا فرمائے اس دروازے پہ جائے گی جہاں چاند اور ستارے اترتے ہیں اور وہ چاند ستارے اس دروازے پہ اترتے ہیں یہ چاند ستارے تجھے عطا کیے جائیں گے یہ تیری گود میں اتریں گے جن کی وجہ سے اس چاند کو زیاں ملی ہے جن کی وجہ سے وہ ستارے روشن ہیں ابھی اتر یہ خواب کا تذکرہ تھا جنابِ حضام داخل ہوئے اور آتے ہی کہا میری بیٹی تیرے خواب کی تابیر آ گئی ہے خواب کی تابیر اطاعت کی منزل دیکھئے گا خواب کی تابیر اور خدا کی قسمہ بن جملوں پر گوھر کی دے گا جہاں سے میں نے تخریر شروع کی تھی خواب کی تابیر آ گئی ہے علی ابن ابی طالب کا پیغام آیا ہے پیغام آیا ہے اب آپ کیا کہتی ہیں اب بیٹی ہے سر کو چھکایا زبان سے کچھ نہیں فرمایا ماں نے کہا ماں کا جملہ قابلِ گور ہے چودی فرق صاحب خدا کی قسم چودی بگر صاحب چوزی صاحب صاحب ماں کا جملہ چودی صاحب جب قابلِ گور ہے فوراں جنابِ حضام سے کہا جنابِ سمائمہ نے دیر نہ لگائیے گا اگلی علیہ سنیئے گا دیر نہ لگائیے گا کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کی تربیت ایسے کی ہے کہ جب یہاں کی تربیت کے بعد یہ علی کی سوجیت میں آئے گی تو پھر اللہ اس میں فخر کرے گا اللہ اکبر سلامت رحمہ اللہ آپ کو اضطر ادا فرمائے پھر یہاں علیہ سلامت رحمہ اللہ آپ کو اضطر ادا فرمائے پھر خدا اس میں خدا اس میں فخر کرے گا خدا اس میں فخر کرے گا قبول ہو گئے میں سمیٹھوں اپنے بیان کو جناب اکیل نے خود بھائی نکاح پڑھا بی بی کو لے کر آئے اب خیال رہے وہ دہلیز وہ گھرانہ جہاں دیواروں کے ساتھ چل رہی تھی اس دروازے پر پہنچ کر جو پہلا عمل کیا عمل بنین نے وہ عمل یہ تھا دہلیز بطول پہ سجدہ کیا اللہ اکبر دہلیز بطول پہ سجدہ کر کے پھر وہیں تشریف فرما ہو گئی وہیں بیٹھ گئی سب نے کہا آگے چھلیے کہ بطول کا سہن ہے زہرہ کا سہن ہے میں کیسے آگے جا سکتی ہوں اللہ اکبر اور پھر یہاں پہ اطاعت کی منزل دیکھئے گا علی نے پلٹ کر کہا یقیناً زہرہ کا سہن ہے اگر ثانی زہرہ اجازت دے دے ہائے 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 اللہ اکبر اگر ثانی زہرہ اجازت دے دے جناب زینب کو بلائیا گیا بی بی نے اپنی ماں کی جگہ پر ایزن دیا اجازت دی تو پھر شہزادی اس گھر میں داخل ہوئی اور ساری زندگی اس مسنت میں نہیں بیٹھی جس میں بدول بیٹھتی تھی کبھی اس مسنت میں تشریف فرما نہیں دیکھ رہے ہیں اطاعت کی منزل ایمان کی منزل اور یہاں پر قرآن کی ایک آیت کی طرف اشارہ کروں کہ جناب پریشان تو نہیں ہو رہے آپ حضرہ جناب مریم جب دنیا میں آنے والی تھی تو ان کی والدہ گرامی کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ عمران کی بیوی نے یہ کہا خدا سے رب انی نظر تو لکا ما فی بطنی محررن اے میرے اللہ جو کچھ میرے بطن میں ہے میں تجھے نظر کرتی ہوں جناب مریم کی آنے سے پہلے جناب مریم کی ماں نے اللہ سے یہ کہا تھا میرے اللہ جو کچھ ہے میرے بطن میں میری اولاد میں تجھے نظر کرتی ہوں تو قرآن کی اس عبایت سے ایک تو بات سمجھ میں آگئی کہ باقی مال و دولت تو دور کی بات ہے بچے بھی نظر کیے جا سکتے ہیں نہیں توجہ خرمائی بچے بھی نظر یہ جملہ تھا جناب حنہ کا جو جناب مریم کی والدہ تھی لیکن جناب ام البنین کا حضرت عباس دنیا میں آنے والے تھے تو فرما رہی تھی انی نظر تو جناب حنہ نے کہا تھا انی نظر تو لکا اے میرے اللہ میں تجھے نظر کر رہی جو میرے بطن میں ہے جناب ام البنین فرما رہی ہے انی نظر تو لے ابی عبداللہ ما فی بطن مصورہ میرے پاس جو تصویر بن چکی ہے میں نے حسین کو نظر کر دیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس بی بی نے سکھایا تھا کہ بچے اللہ کو نظر ہو سکتے ہیں اس بی بی نے سکھایا بچے حسین کو نظر ہو سکتے ہیں اللہ اکبر بچے حسین کو نظر کیے جا سکتے ہیں میں نے حسین کو نظر کیا میں نے حسین کو نظر کیا سمیٹھو اپنے بیان کو اور جب یہ شہزادہ دنیا پہ آ گیا کا وجہ حرمائیے گا جب یہ شہزادہ دنیا پہ آ گیا تو بچوں کو ماں بولنا سکھاتی ہے نا کہ بولنا کیا ہے جو بچہ دنیا میں آتا ہے وہ کوئی نہ کوئی پہلا لفظ بولتا ہے کوئی ماں کا نام لیتا ہے کوئی باپ کا نام لیتا ہے کوئی کسی کھانے والی چیز جو سے پسند ہوتی ہے اس کا نام لیتا ہے ہمارے یہاں مائیں بچوں کو یا علی کہنا سکھاتی ہیں ہاں ہاں اور یہ بھی سیرت عم البنین ہے جناب عم البنین کا بڑا شہزادہ جو پہلا لفظ بولا تھا وہ لفظ تھا یا حسین اللہ اکبر یا حسین توجہ خرمائیے گا یہاں تک اتحاد کی منزل آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری پتول کی اتحاد ہے لیکن مولا علی نے بھی ایک زمداری جناب ام البنین کے زمدے لگائی تھی سمیٹا میں نے اپنا بیان اور وہ زمداری یہ تھی سنو ام البنین تمہاری زمداری یہ ہے مجھے علی کی طرف سے تمہیں حکم یہ ہے کہ مجھے ایک اور علی بنا کے دو ہائے ہائے اللہ اکبر میری طرف سے حکم یہ ہے کہ مجھے ایک اور علی بنا کر دو جو اللہ کا کام ہے وہ ام البنین کے زمدے لگایا گیا پتہ نہیں میں کیا جملہ کہہ رہا ہوں آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کا کام ہے وہ بی بی کے زمدے لگایا گیا کہ مجھے علی تیار کر کے دو مجھے علی بنا کر دو اور جس دن اکیس رمضان کو امیر کائنات وسیعتیں کر رہے تھے تو وسیعتیں کرتے کرتے مولا نے ہر ایک کو امام حسن کی حوالے کیا حضرت عباس کو کسی کی حوالے نہیں کیا تو بجھو ذرا ابھی مسائل کی منزل تھوڑی سی آگیا حضرت عباس کو کسی کی حوالے نہیں کیا جناب عمل بنین نے گریہ کیا اور گریہ کرتے ہوئے مولا سے سوال کیا میرے عباس کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اسے بھی کسی کی حوالے کر دیں اس وقت امیر کائنات نے ارشاد فرمائے عمل بنین یاد ہے میں نے تمہارے سمیں ایک ذمہ داری لگائی تھی جی جی مولا یاد ہے کہ آپ نے میرے سمیں ذمہ داری لگائی تھی کہ عمل بنین کیا ذمہ داری تھی کہ ذمہ داری یہ تھی کہ ایک اور علی تیار کر کے دو اس علی کے ہوتے ہوئے ایک اور علی تیار کر کے دو کہ بالکل مولا آپ نے ذمہ داری لگائی تھی میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے علی تیار کرنے کی جب کہانا پوری کوشش کی ہے تو امیر کائنات نے فرمایا امال بنین کوشش نہیں کی تو نے علی تیار کر دیا ہے اور جو علی ہونا اسے کسی کے حوالے نہیں کیا جاتا باقیوں کو علی کے حوالے کیا جاتا اللہ اکبر اس لیے عباس کو کسی کی حوالے نہیں کر کے جا رہا اب میرے عباس کو میرے پاس بلاؤ جناب عباس کو بلائیا گیا اور امیر کائنات نے جناب امام حسین اور جناب زینب کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دیا انہیں تیرے حوالے کر کے جا رہا اس لیے جناب عباس کی زیارت کے الفاظ ہیں اور خود معصوم نے ارشاد فرمایا کہ روز آشور خود حسین عباس کی پناہ میں تھا یہ وجہ ہے میرے مہتم دوستوں اور یہاں پہ جناب عمال بنین نے سوال کیا تھا کہ بی بی مولا کیا میں نے حق ادا کر دیا جو ذمہ داری میرے ذمہ لگائی گئی تھی کیا اطاعت کا حق ادا ہو گیا تو امیر کائنات نے ارشاد فرمایا بے شک اے ام البنین تم نے حق کے اطاعت ادا کر دیا اور اب یہاں پر جب حق کے اطاعت ادا ہو گیا تو اس وقت علی نے اپنی اس عظیم زوجہ سے کہا تھا اس حق کے اطاعت کا عجر یہ ہے جو خدا دیتا ہے کہ جو اطاعت اس منزل پہ کرے جس میں اللہ چاہتا ہے اللہ اسے کون فیقون کا اختیار دیتا ہے ام البنین آج سے تم باب الحوائد ہو اللہ اکبر اللہ اکبر آج سے آپ باب الحوائد ہیں توجہ ہے میرے مہترم دوستوں بھی اسی لیے اس بی بی کے دروازے پہ آئی ہوئی حاجت کبھی خالی نہیں جاتی اور خود کیونکہ بیٹے کا لقب بھی باب الحوائد ہے تو معصوم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر اس باب الحوائد یعنی حضرت عباس کے پاس کوئی جا کر اس کی ماں باب الحوائد کا واسطہ دے تو پھر حضرت عباس بھی اس واسطے کو رات نہیں کرتے اسی لیے حضرت عباس کے حرم میں جس جگہ پر حاجتیں قبول ہوتی ہیں اس جگہ کا نام ہی باب ام البنین وہاں پہ حاجتیں قبول ہوتی ہیں یہ تو وہ منزل تھی جو آمنو اور عاملو صالحات کی منزل تھی لیکن اس کے بعد اگلی منزل وطباسو بالحق اور وطباسو بالصبر کی منزل تھی اور اس منزل پر میں حضرت چاہتا ہوں میں نے بہت وقت لیا آپ نے دوستوں کا لیکن ضروری ہے کہ ان حسنیوں پر جن کی مقام و منزلت سے دنیا آشنا نہیں ہے ان کے بارے میں گفتگو کی جائے اس عطاعتِ علی و بطول کے شہکار کا یہ عالم ہے کہ جب لوٹ کے آئینہ علی کی بیٹیاں شام فتح کرنے کے بعد یہی لفظ عرض کر سکتا ہوں اس سے زیادہ کیا عرض کروں مدینہ کے باہر آ کر اس کافلے نے قیام کیا اور جناب زینب نے اب یہاں پر آج کل بہت سی باتیں چل رہی ہیں اشار کے تذکرے ہو رہے ہیں تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ کافلہ مدینہ کے باہر پہنچانا تو علی کی بیٹی جناب زینب صلی اللہ علیہ نے سید سجاد سے کہا بشیر کو میرے خیمے کے باہر بلاؤ جب بشیر خیمے کے باہر آیا تو علی کی بیٹی نے خیمے سے یہ کہا بشیر تمہارا باپ جزلم شیر کہتا تھا اللہ اکبر تمہارا باپ شاہد ہی کرتا تھا شیر کہتا تھا کیا تم بھی شیر کہہ لیتے ہو کیا تم بھی شیر کہہ لیتے ہو تو اس نے کہا جی بی بی میں بھی لفظوں کو جوڑ لیتا ہوں میں بھی شیر کہتا ہوں بی بی نے فرمایا اگر تُو شیر کہتا ہے نا پھر تُو مدینہ جا کر ہماری بربادی کا اعلان کر رہا اللہ اکبر اشار کی صورت میں مرسیہ کی صورت میں اور خود علی کی بیٹی نے بھی وہاں پہ کھڑے ہوئے مرسیہ کہا یا اہل یسرب لا مقام اے اہل یسرب اب یہ مدینہ ہمارے قابل نہیں رہ گیا یا مدینہ تو چد دینا لا تقبلینا اے ہمارے نانا کے مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا بھائیوں کو لے کر گئی تھی بغیر بھائیوں کے آئی ہے شادروں سمیت گئی تھی چادریں لٹا کے آئی عجروں کو ملاللہ بشیر کو حکم ہوا بشیر مدینہ کی گلیوں میں داخل ہوا اور اب اس نے اعلان کرنا شروع کیا ہے مدینہ والوں مدینہ کے سردار پلٹ آئے اللہ اکبر مدینہ کے سردار پلٹ آئے ہیں مدینہ کے سردار پلٹ آئے ہیں بہت سے اعلان اس نے کیے مجھ میں سکت نہیں وہ اعلان بیان کرنے کی لیکن جب یہ اعلان کرتے ہوئے اس پاکیزہ گھر کے سامنے سے گزرا اور روزہ رسول کی جانب چلا اور اعلان کرتا جا رہا تھا مدینہ والوں مدینہ کے سردار پلٹ آئے اور ایک اعلان جو وجلی پن کے گرتا تھا وہ اعلان یہ تھا مدینہ والوں حسین مارا گیا عجروں کو ملاللہ عجروں کو ملاللہ مولا کی حائے قبول کریں اتنے میں وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں سناٹا چھا گیا لوگوں پہ سختہ تاریخ ہو گیا لوگ خاموش ہو گئے تو میں نے دیکھا ایک وجی خاتون پردے میں لپٹی ہوئی ایک طرف ایک بچے کا سہارا لیے ہوئے دوسرے ہاتھ میں اصا لیے ہوئے داخل مسجد نبوی ہوئی اور اس بی بی نے مجھے پکار کے کہا کیا اعلان کر رہا ہے کیا اعلان کر رہا ہے کہتا ہے میں نے اسے کہا میں اعلان کر رہا ہوں مدینہ کے سردار پلٹ آئے نبی کا نباسہ مارا گیا حسین کربلا میں تین دن کا پیاسہ شہید ہو گیا اب مجھے معاف کرنا اگلے لفظ سخت ہے کہتا ہے اس بی بی نے فوراں مجھے سوال کیا ابباس واپس آ گیا ہے آئے آئے عجرکو ملاللہ عجرکو ملاللہ مولا آپ کی ہائے قبول کریں ابباس واپس آ گیا ہے بشیر کہتا ہے میں حیران ہو کر میں نے کہا بی بی آپ ہیں کون کہنے لگی جلال کے عالم میں اس بی بی نے کہا میں ابباس کی ماں ہوں اللہ اکبر میں ابباس کی ماں ہوں جب ابباس کی ماں کا نام آیا نا تو اببشیر نے کہا اگر جسارت نہ سمجھے تو میں ایک سوال کرتا ہوں اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ کے اور آپ کے بیٹے کی وفا مشہور ہے آپ کو تو سوال کرنا چاہیے تھا حسین آیا یا نہیں ہے اللہ اکبر سینب پلٹی یا نہیں آپ نے ان کا سوال نہیں کیا پہلے اپنے بیٹے عباس کا سوال کیا بی بی نے اس وقت رو کر کہا عباس کا سوال اس لئے کیا ہے اگر عباس آ گیا تو پھر ممکن ہی نہیں کہ حسین نہ آیا ہو اللہ اکبر عجرکم اللہ عجرکم اللہ پھر ممکن ہی نہیں کہ حسین پلٹ کے نہ آیا ہو کہتا ہے اس وقت بشیر نے رو کے کہا بی بی آپ کا عباس مارا گیا آئے آئے اللہ اکبر اب جسے اپنی تربیت پہ ناس تھا آپ کا عباس مارا گیا آپ کا عباس مارا گیا دو قدم پیچھے ہٹی علی کی عصت مابز ہو جا اور پلٹ کر کہا بشیر اگر عباس مارا گیا تو مارنے والے کتنے تھے آئے آئے عجرکم اللہ عجرکم اللہ مارنے والے کتنے تھے بشیر نے کہا بی بی نو لاک نو لاک نو لاک کا نامانہ تھا پھر جلال آیا کہ بشیر میرے عباس کی توہین نہ کر آئے آئے نو لاک سے میرا عباس نہیں اترتا نو لاک سے میرا عباس نہیں مارا جاتا بتا وہ وار کونسا تھا جس وار سے عباس مارا گیا بشیر نے کہا بی بی آپ کے بیٹے کے سر پہ گرز مارا گیا اللہ اکبر وہ گرز اتنا بزنی تھا کہ پھر عباس سے سمبلنے نہیں ہوا زین سے زمین کی طرف آ گیا کہ تُو بھولتا جا رہا ہے جو تیرے موں میں آتا ہے گرز مارا جس کے ہاتھ سلامت ہوں اس نے گرز کو روکا کیوں نہیں آئے آئے عجرکم اللہ جس کے ہاتھ سلامت ہوں گرز کو روکا کوئی نہیں بشیر نے روکے کہا بی بی ہاتھ پہلے کٹ گئے تھے عجرکم اللہ عجرکم اللہ مولا تریحہے قبول کرے ہاتھ پہلے کٹ گئے تھے ابھی تک عباس کی ماں کو یقین نہیں آ رہا کہ کیسے ممکن ہے تلوار بھی ہاتھ میں ہو اللہ اکبر اور پھر ہاتھ کٹ جائے بشیر نے روکے کہا بی بی میرا کلیجہ پھٹ جائے گا عباس کے پاس تلوار نہیں تھی حسین نے لڑنے کی اجازت نہیں تھی اس وجہ سے بازو کٹ گئے عباس شہید ہو گیا وہی پہ کھڑے ہو کے روک پکی کی جانب کیا رو کے کہا نبی کی بیٹی گوا رہنا میرے عباس نے خیانت نہیں عجرکم اللہ عجرکم اللہ بس ختم ہوا میرا بھیان ختم ہوا میرا بھیان اجازت ہی نہ ملی تھی کہ وہ لڑتا اب وہاں سے چھلی اور استقبال کرنے کے لیے وہاں پہنچی بس سمٹ گیا بیان ایک لمحے کی زحمت ہے وہاں پہنچی جہاں علی کی بیٹیاں آئیں تھی دو سال بعد پہلی دفعہ ام البنین اور زینب سامنے آئیں آئے 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 اب خیال رہے ایک طرف وہ بی بی ہے جس کے سارے بھائی مارے گئے دوسری طرف وہ بی بی ہے جس کے سارے بیٹے مارے گئے بی بی ام البنین نے زینب کو گلے لگا کے کہا ہائے حسین جناب زینب نے گلے لگا کے کہا واہ جاں واہ عباس یہ کہہ کر جناب زینب نے جناب زینب نے کہا امہ ام البنین دور سے آئی ہو نا ایک توفہ لائی ہو ایک توفہ لائی ہو رو کے کہا زینب کیا توفہ کہا بیسے تو سب کچھ لٹائی لیکن آپ کے لئے کچھ لائی ہو یہ کہہ کر چاتر میں سے ایک ڈھال لکا لی اور اس پہ خون لگا ہوا تھا کہا امہ پہچانو یہ عباس کی ڈھال ہے یہ عباس کا خون ہے ماں نے دیکھا ماتم کرنا شروع کیا اس کے بعد ہر وقت جنت البکی میں بیٹھ کے زمین پہ لکیرے کھینچ کے ماتم کرتی تھی اگر کوئی بھی بھی آ کر کہے امہ البنین تجھے تیرے بیٹوں کا پرسا رو کے کہتی تھی امہ البنین کا مطلب ہے بیٹوں کی ماں اور میرے سارے بیٹے مارے گئے میں نے اپنا در کا بدول پہ قربا وَسَيَّ عَلَمُ الَّذِينَ زَلَمُ اَيَّ مُنْ قَلَبِينَ قَلِبُونَ وَلَعْنَتُ اللَّهِ الْاَدَائِهِ مَجْمَعِينَ یا اللہ ہماری سواد کو منظور فرما اس کے صدقے بانیان پر رحمتوں کو نظور فرما تمام حاضرین کی حاجات کو پورا فرما پریشانیوں کو دور فرما رزق میں اضافہ فرما مرہومین کی مغفرت فرما لاکھوں دعاوں کی ایک ہی دعا ہے باری سے زمانہ کا ظہور جلد فرم ہمیں مولا کے ناکروں چاکروں میں شمار فرما میری اس مولا کا ظہور ہو جائے جو آئے تو اپنے اجداد پہ ہونے والے ہر ظلم کا بدلہ لے سکے میرے مولا آئے تو بیوی ام البنین کے بائن ختم ہو سکے اللہمہ کن لے ولیے کا خجت ابن الحسن سلوات کا علیہ وعلا بائی فی حاضر ساتھ وفی کل ساتھ میں ساتھ لیلے ونہار ولیوں وحافظوں وقائدوں مناصروں ودلیلوں وعینا حتیات اس کے نہو ورزکتوں ان وطمتے اہو فیہا طویلہ اللہمہ صلع علیہ محمد وعال محمد واجل فرجہم وساہل مخرجہم وعلو قدوہم من الجن والین من الولین والاخرین یاک آشف الكربے انوچھ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المومنین بحقِ اخیق الحسین علیہ السلام ربنا تکبل منہ انہ کا انتا سمیل عدیم بجائے محمد وحد بیتے